السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت وعافیت کے ذات ہوں گے آج انشاءاللہ ظالموں کے ظلم اور دشمنوں کے شر سے حفاظت کی دعا کے بارے میں سیکھیں گے ظالموں کے ظلم اور دشمنوں کے شر سے حفاظت کی دعا آج کل جو فلسطین میں جو اسرائیل جتنا ظلم دھا رہا ہے مسلمانوں پر اور اسی طرح پھر کشمیر میں بھی مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے تو ان دشمنوں کے خلاف اگر ہم ان سے حفاظت کے لیے اگر ہم یہ دعا انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے اپنے لیے بھی اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی تو امید ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے چونکہ یہ ایک وہ دعا ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے ظالموں کے ظلم اور دشمنوں کے ان کے شر سے حفاظت کے لیے دعا مانگا کرتے تھے آئیے وہ دعا ہم بھی سیکھیں گے دعا کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی انشاءاللہ ہم سیکھیں گے اس سے پہلے نیچے دیئے گئے واتس اپ کے نمبر آپ کے سامنے شو کیا جا رہے ہیں اگر آپ اپنے بچوں کو اون لائن قرآن شریف پڑھانا چاہتے ہیں تو دیئے گئے واتس اپ کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں آئیے دعا شروع کرتے ہیں اللہم انا اللہم انا نجعلك في نحورهم نجعلك في نحورهم ونعوذ بک ونعوذ بک ونعوذ بک من شرورهم ونعوذ بک من شرورهم جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ ہم تجھے ان دشمنوں کے مقابلہ میں ان دشمنوں کے مقابلہ میں اپنے لئے ڈھال بناتے ہیں اور ان کی برائیوں سے تیری پناہ لیتے ہیں امید ہے آج کے ویڈیو آپ کو پسند آگئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تاکہ ہمارا ہر آنے والا ویڈیو آپ تک فوراں پہنچ جائے آئندہ ویڈیو کے لئے اجازت والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ